اگر کوئی سوال کروانے جا رہا ہوں یہ سوال تھا دو ہزار تیرہ ریگلر کا دو ہزار تیرہ ریگلر کا کوسٹن نمبر تھا تھری دو ہزار تیرہ کا کوسٹن نمبر تھری ریگلر کا یہ آیا تھا ہیڈنگ تھی اس کی لیجر کے ہیڈنگ تھی لیجر سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں جنرل لیجر کی بات ہوئی ہے یا لوگا لیاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو ایک سوال سکھایا تھا جس میں اوپننگ بیلنس تھی اور انٹریز تھی اس سوال میں یا اس کوسٹن کے اندر انہوں نے آپ کو دسمبر اکتیز دو ہزار بارہ کو آپ کو چند لیجر میں بیلنس دی ہیں کہ نوید ہاشمی کے بیلنس یہ تھے یاد رکھنا کہ یہ ان کے جو ہے پرانا کلوزنگ پروسس کا بیلنس تھا یعنی ٹرائل بیلنس لیجر بیلنس ہے بولتا ہے تو یہ طرح اس مجلوب کیونکہ لیجر کا تمام بیلنس کہاں ہوتا ہے ٹرائل بیلنس میں ہوتا ہے تو اگر وہ لیجر بیلنس کی بولتا ہے کہ وہ ٹرائل بیلنس سے بیلنس بتا رہے ہیں اور پچھلے سال دسمبر اکتیز دو ہزار بارہ کو کہتا ہے ان کے لیجر کا بیلنس میں نوید ہاشمی ٹریڈر شو فالوئنگ بیلنس آفٹر کلوزنگ پروسس کیش سکسٹی فور تھاؤزن مرچنڈائز انونٹری ایک لاکھ ستیس ہزار اکاؤنٹ پی بیل ایک لاکھ بیس ہزار اور کیپٹل ہے ایک لاکھ اسی ہزار یعنی اگر میں آپ کی یہ بات یہاں پہ جو سوال میں لکھا ہے اگر میں یہاں بورٹ پہ لکھ دوں کہ دسمبر اکتیز کو دو ہزار بارہ کو ان کے پاس یہ چیزیں اس طرح سے تھی ان کے پاس پہلے سے موجود تھا کیش سکسٹی فور تھاؤزن روپیز ان کے پاس موجود تھا مرچنڈائز انونٹری ٹھیک ہے مرچنڈائز انونٹری ایک لاکھ چھتیس ہزار ان کے پاس اکاؤنٹ پی بیل تھا سکسٹی فور نہیں سوری ٹوئنٹی تھاؤزن اور کیپٹل تھا ان کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار ٹھیک ہے یہ بیلنسز تھے اب یاد رکھو یہ لاسٹ ایئر کا اینڈنگ ہے یعنی یہ جو لاسٹ ایئر ہے تو یہ لاسٹ ایئر کا کہہ لو کیا ہے اینڈنگ ہے اور نیسٹ ایئر کے لیے یہی بیلنس اوپننگ یا بیگننگ بیلنس ہو جاتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جو بیلنسز لاسٹ ایئر کے اینڈنگ ہوتے ہیں وہی بیلنسز اگلے سال کے لیے اوپننگ بیلنسز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اب انہوں نے اس کے بات کرنے لے کہ دورنگ دا منت آف جنوری جنوری دو ہزار تیرہ ہی میڈ ڈا فالوئنگ انکریز انہوں نے جنرل جنرل اور جنرل جنرل بھی بنا کے دے دیا اب میں یاد رکھنا کہ میں کوئی ابھی نیا کام نہیں کر رہا میں سب اتنا کر رہا ہوں کہ ان کے جو سوال دیا ہوا ہے وہ بورٹ پر لکھ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں ذرا سمجھانے میں آسانی رہے گی مجھے آپ لوگوں کو کیا ہوا جنوری میں جنوری کے مہینے میں تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں دو تاریخ کو کہہ لگے انہوں نے اکاؤنٹ پی بل پے کیا اکاؤنٹ پی بل ڈیوٹ کیش کریڈٹ چودہ ہزار سے پھر پانچ تاریخ کو ہے پرچیزز ہے پرچیزز ڈیوٹ اکاؤنٹ پی بل کریڈٹ اور کیش کریڈٹ سترہ ہزار پانچ سو دس ہزار سات ہزار پانچ سو اگیارہ تاریخ کو کیش سیلز کیش ڈیوٹ سیلز کریڈٹ بارہ ہزار سے پھر اٹھارہ تاریخ کو اکاؤنٹ پی بل اور پرچیز ریٹرن اینڈ آلاؤنسز اور دو ہزار آٹھ سو سے اور لاسٹ میں چوبیس تاریخ کو رینٹ ایکسپلز ڈیوٹ اور کیش کریڈٹ چوبیس ڈیوٹ 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 ہونا ہے کہ ہم انکا ٹی اکاؤنٹ بناتے تھے ابھی بھی ٹی اکاؤنٹ بنانا ہے لیکن جو ٹی اکاؤنٹ بنانے ہیں وہ سب کے نہیں بنانے ہیں صرف دو چیزوں کا بنانے ہیں ایک کس کا کیش کا اور دوسرا کس کا اکاؤنٹس پی اپل کا اور یہ جو نمبر آگے لکھا ہوا ہے یاد ہے پوسٹنگ ریفرنس ہوتا تھا جب ہم ڈیبیٹ کریٹ کی کولم کرتے تھے آپ لوگ سب اسے پوچھے تھے سر یہ پوسٹنگ ریفرنس میں کیا لکھیں تو یہاں یہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے جس وقت آپ جب آپ کو کہے تو آپ نے پیپر میں جو سلوشن ڈالنا ہے دیکھئے اگزیب کے پیپر میں آپ نے ہی اوشور پڑنا ہے کیا ہے جناب لکھا نوید ہاشمی این کمپنی این نوید ہاشمی ٹریڈرز سیکنڈ لائن میں ہیڈنگ ڈال دیجئے لکھئے جنرل لیجر اور کس پوپ میں بنا رہے ہیں ہے تو ٹی اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ لگ دیجئے اور ٹی اکاؤنٹ اس شیب میں کس کا ٹی اکاؤنٹ بنائی ہے ایک بنائی ہے ٹی اکاؤنٹ کیش کا اور دوسرا ٹی اکاؤنٹ بنائی ہے اکاؤنٹس پی اپل کا کریں ہماری ہے اور انہوں نے نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ آگے اس طرح ان اگر نمبر کبھی دے دے تو لکھ دیجئے اکاؤنٹ ہے نمبر کیا دیا ہوئے کیش کا ڈیون ہماری ہے بل کا اکاؤنٹ نمبر کیا دیا ہوئے 21 21 اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے یہ اوپننگ اور یہ انٹری ان کی یہاں پر کوسٹنگ کرتے ہیں یہ لاس کلاس کروایا تو اس میں بھی یاد ہوگا اوپننگ بیلنس والا کروایا تھا یہ بھی ہوئی ہے بس اس میں کیا ہے کہ سب کا نہیں بنانا ہے صرف تھوڑے کا بنانا ہے اور آج ایک چھوٹی تھی اور چیز سکھاؤں گا مثال کے طور پر سب سے پہلے چیز آپ کو لکھنی ہے کیش میں بیلنس لکھنا اور یہ کون سا بیلنس ہے یہ بیلنس ہے جنونی فرسٹ دو ہزار تیرہ کا اوپننگ بیلنس یا اوپننگ بیلنس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں بی ٹی ٹھیک ہے نا کتنا ہے تھوڑا سا میں اس لائن کو ادھر کر رہا ہوں تاکہ جگہ ذرا سبجھ ہے تو ہم لکھیں گے بیلنس بیڈی کتنا تھا اوپننگ بیلنس سکسٹی پور تھوڑنڈ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یا پوچھنا چاہیے کہ سر آپ نے جنوری فرسٹ کیوں لکھا جبکہ یہاں نسمبر 31 تھا تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ دو ہزار بارہ پچھلا سال تھا اور جو دو ہزار بارہ کا اینڈنگ ہے وہ اگلے سال کے لیے نیکس سال کے لیے کیا ہو جائے گا بیلنگ ہو جائے گا تو بارہ کے بعد اگلے سال کونس ہے تیرہ دسمبر 31 تھا تو نیکس ٹیر کونسی ہوگی پہلی جنوری فرسٹ اور کتنا تھا بیلنس سکسٹی فور دیا سکسٹی فور تھا اب آپ کہیے کہ اب آپ نے کیا ایک کیا ٹرابیشن تو اب یہاں دیکھئے انٹری میں آ جائیے جنوری کی دو تاریخ کو آپ سے دو لکھ رہا ہوں پورا ہے جنوری کتنا چودہ ہزار سے کیش کریٹ ہوا چودہ ہزار سے کیش کو کریٹ کر دیجئے پانچ تاریخ کو کیش ساڑھ سات ہزار سے کریٹ ہوا سات ہزار پانچ سو سے کریٹ کر دیجئے اگیارہ تاریخ کو کیش ڈیبٹ ہوا بارہ ہزار سے ڈیبٹ کر دیجئے اٹھارہ میں نہیں ہے چھبیس میں چھبیس تاریخ کو اگل کیش کریٹ ہو رہا ہے چودہ ہزار سے کریٹ کر دیجئے تو کیا کیا آپ نے آپ نے سوائے اس کے صرف پوسٹنگ کی ہے اور کچھ نہیں کیا اسی طرح اکاؤنٹ پیبل جواب جائیں گے تو اکاؤنٹ پیبل میں بھی آپ پہلے ہاں ڈیٹ ڈالیں گے جنوری کی فسٹ دو ہزار تیرہ اور ویسے ہی اوپننگ بیلنس لکھیں بیلنس بیڈی لکھیں با دیکھیں کتنا تھا اکاؤنٹ جانوری کی دو تاریخ کو ڈیویٹ ہو رہا ہے چودہ ہزار سے پانچ تارک کو کریڈٹ ہو رہا ہے دس ہزار سے پھر اٹھارہ تارک کو ڈیبٹ ہو رہا ہے دو ہزار آٹھ سو سے ایک چیز یہاں پر میں آپ کو فرور ذرا سکھا دوں کہ بعض وقت جب اس طرح سے کم آگے تو ایک کام ہوتا ہے کہ ٹی اکاؤنٹ میں جب پوسٹنگ کرتے ہیں اس کے آگے ریزن لیتے ہیں جیسے اوپننگ کے سامنے لکھا ہے کہ بیلنس ویڈی ویسے ہی اگر ہم نے یہ پوسٹنگ کی تھی دو تارک کو تکیش کریڈٹ کیا ہوا تھا اپوزٹ کیا تھا اکاؤنٹ پیر یہاں اگر چاہے ہم لکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ پیر اکاؤنٹ پیر اکاؤنٹ پیر اکاؤنٹ پیر اکاؤنٹ پیر اکاؤنٹ پیر بھول ہے یہ کیسٹ کا پسٹ یہ پھر چھے پار چھے پھر چھے پھر چھے پیر کیا ڈیابیٹ ہویا کیا بجھا ہے کیا ہے کیا ہے اس کے پوسٹ فالہ لکھنا ہے یا ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ پوچھیں گے اس سے پہلے بھی تو ہم ٹی اکون بنا رہے تھے بھائی جب چھوٹا سوال ہوں زیادہ چیزیں نہیں ہوں تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں اب بولیں گے پہلے کیوں نہیں بتایا تو پہلے میں سمجھا رہا ہوں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کنفیوز مت ہوئے گا کوئی مشکل حرام پیشان گھنے کی بات نہیں سادہ سی بات ہے کیا کیش کریڈٹ میں لکھا چودہ آزار یہ کریڈٹ تھا چودہ آزار لکھا اب کیوں کریڈٹ ہے اس کے سامنے دیکھیں اس کے اپوزیٹ سیٹ میں کیا یہ اکاؤنٹ پیمیل کریڈٹ ہوا اس کے کیا چیز ہے اس کی اپوزیٹ پرچھے پرچھے سوچیں اگر یہ ہی کام اکاؤنٹ پے بل میں کرتے ہیں تو کیا ہوگا پانچ تاریخ کو دو تاریخ سے دیکھتے ہیں دو تاریخ کو چودہ ہزار سے اکاؤنٹ پے بل ڈیبٹ ہوا تھا کیا ہے اس کی اپوزیٹ کیش تو یہاں کیا لے گی یعنی جس طرح کیش میں اکاؤنٹ پے بل آیا ہی ترہی اکاؤنٹ پے بل میں کیش اکاؤنٹ پے بل ڈیبٹ ہوا کیش کی وجہ سے اب دو کے بعد پانچ تاریخ پانچ تاریخ کو پھر اکاؤنٹ پے بل کریٹ ہوا تھا کون تھی چیز تھی پرچیز یہاں لکھ دیجئے پرچیز پھر اکاؤنٹ پے بل اٹھارہ دارے کو کیا تھا پرچیز ڈیٹرن ڈالاؤنس لکھ دیجئے پرچیز ڈیٹرن ڈالاؤنس اگر سمجھے تو اس طرح سے یہ پوسٹنگ کر دیجئے یہی سوال کے ریکوائٹ میں اس نے مانگا ہے کیا مانگا ہے کہ کیش کا اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ پے بل کا اکاؤنٹ جنرل ہے اب اس کو ایک آخری کام کلیے کیلکیٹر اٹھائیے اور بی ڈی اور سی ڈی کا دیجئے اس کا کیلکیٹر کے بی ڈی سی ڈی اس طرح سے ہوگا کہ دھرو سائٹ کا ڈال کیجئے سکسٹی پور تھاؤزن اور ٹویل تھاؤزن آپ کو معلوم ہے یہ بن جاتا ہے سیونٹی سکس ٹاؤزن ادھر بھی ٹھونا چاہیے سیونٹی سکس ٹاؤزن جتنی کمی ہے اس کو کیا کہیں گے بیلنس سی ڈی کتنا کم ہے تو ہم دبل کر لیتے پلس کر لیتے چودہ ہزار فٹین کرتے ہیں چودہ ہزار سات ہزار پانچ سو اور پھر چودہ ہزار ٹھیک ہے ٹوٹل بنا پہتیس ہزار پانچ سو مائنس کر دیں سیونٹی سکس ٹاؤزن سے تو تو مند ہے فٹین تھاؤزن 500 اٹھے چاہ رہا ہوں کہ دونوں دفت چودہ ہزار ہے اس کا روڈل کرتے ہیں اس کا روڈل ہے کتنا تیس ہزار ادھر بھی ٹوڈل آئے گا کتنا تیس ہزار ٹھیک ہے دون جانب تیس ہزار تیس ہزار ادھر تو تیس ہزار تھا ادھر تیس ہزار نہیں ہے جتنی کمی ہے بیلنس کتنا کام ہے چودہ ہزار دو ہزار آٹھ سو مائنس تیس ہزار تیرہ ہزار دو سو بیلنس بی ڈی اب سوچی یہ آسان سا سارے بارہ نمبر کے لیے آپ کا کام ہے بس میں نے اس سوال میں ایک نئی چیز ہے آپ کو سکھائی کیا سکھائی کہ اگر ہم لیجر بنائیں گے تو ہمیشہ لیجر بناتے وقت اس کے اندر ایک پوسٹنگ کر کے دکھائیں گے یہ ایک میں نے آپ کو نئی چیز سکھائی ٹھیک ہے نا تو اسی چیز کو لے کر میں آگے چلوں گا اور ایک سوال کراؤں گا آپ کو اور یہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے ہے تو آپ اس سوال میں چاہیے سوال میں ایک اور بات بتا دو اسی بائیدہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے کرنا یہ ہی تھا اس کے علاوہ نہیں کرنا یہاں تک ختم ہوگی لیکن اگر اسی کوسٹنگ میں اگر وہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ سب کے ٹی ایک آنٹ بناتے ہیں ایک آپ بناتے ہیں یہ جو میں آپ کر رہا ہوں یہ سوال میں نہیں ہے پیپر میں ہی تک کرنا تھا لیکن ان کیس اگر پیپر میں آ جاتا تو آپ ایک ٹی ایک آنٹ بنا سکتے تھے کس کا مرچنڈائز انوینٹری کا ٹی ایک آنٹ بناتے ہیں اس کے بعد ایک آنٹ بنا دے دیں گے کس کا کیپیٹل کا کیونکہ مرچنڈائز انوینٹری کئی اور انٹری میں ڈیویٹ کریٹ دیں اس نے آپ سے شور دیا بس ایک بناتے ہیں کیپیٹل بھی جنوری فرسٹ دو ہزار تیرہ کو اس کا بھی بیلنس پی بھی تھا اس کے بعد آپ دیکھئے تو اس کے بعد آپ نے ایک آنٹ تھا یہاں وہاں بھی ختم ہو گئے پیش کیش بن گیا انوینٹری بن گیا پی بل پی بل بن گیا کیپیٹل بن گیا یہ سارے ہوگا اب یہاں سے آئیے اکاؤنٹ پی بل کیش ہو چکا پرچیز ایک آنٹ بن جائے گا کس کا پرچیزز کا کتنے سے تو پرچیزز جنوری کی پانچ تارک کو ڈیویٹ ہو رہا ہے ڈیویٹ ہو رہا ہے سترہ ہزار پانچ سو سے لیکن دو الگ الگ چیزیں اکاؤنٹ پی بل بھی اور کیش بھی ہے اب چکے لکھنا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ پرچیزز ڈیویٹ اب بیشہ کے لیے کہ آدمی میں سمجھانے کے لکھ رہا ہوں چاہے تو یوں لکھ دیجئے سترہ ہزار پانچ سو دو چیزیں کیا دو چیزیں اکاؤنٹ پی بل بھی ہے اور کیش بھی ہے لیکن اس کا اچھا طریقہ لکھ دے گا کیا ہے ہم سترہ ہزار پانچ سو کو توڑ کے لکھ دیں ایسے اکاؤنٹ پرچیزز ہوا اکاؤنٹ پی بل پہ ہوا ڈس ہزار اور کیش پر ہوا ساتھ ہزار پانچ سو کوئی بڑی بات نہیں صرف توڑ کے لکھ دیا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے پہلے لکھا تھا سترہ ہزار پانچ سو اور اکاؤنٹ پی بل اور کیش وہ بھی لکھ دو کوئی بات نہیں لیکن اچھا طریقہ یہ ہے تو ٹوڑل کتنا ہو گیا سترہ ہزار پانچ سو ایدھر سترہ ہزار پانچ سو ایدھر اکاؤنٹ بن جائے گا پرچیز ڈیٹ آن ڈ آلاؤنسز کا ڈیٹ آلاؤنسز میں یاد رکھنا پرچیزز ہو یا پرچیزز کو اپنیگ پیلس نہیں ڈا کیسے بھی ہی سب پوسٹنگ ہو لیے کتنی ہے جنوری کی اٹھارہ تاریخ ڈو ہزار تیرہ کو ڈیٹ ہوا ڈو ہزار آٹھ سو ڈیٹ ہوا کیا چیز تھی ڈیٹ دیجئے آکاؤنٹ پھر ایک آکاؤنٹ رینٹ ایکسپنس جنوری کی چھوڑیس تاریخ دو ہزار تیرہ کو ڈیوٹ ٹھوڑا ہے کیوں ڈیوٹ ٹھوڑا ہے کیا ریزن ہے کیش یہ آپ کے سامنے ہے اس طرح سے پریاد رہے یہ سوال میں نے کوپی کیا اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے پیپر میں کوپی نہیں کرنا آپ نے صرف یہ دو چیز بنا کر دکھانے ہیں یہ میں نے اس نے بنوا دی کہ ان کیس اگر کوششن کہہ دے کہ سب کا بناو تو ایسے بنے گا اور کچھ نہیں اور اگر کبھی اکاؤنٹ نمبر دے دے تو ایسے سامنے اکاؤنٹ نمبر لے دیں گے بولی ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا تو that's all for this class انشاءاللہ next class میں ملتا ہوں اور یہ آپ کو کرواتا ہوں اور پھر مجھے بتائیے گا thank you allah afirz